اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک تھک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں آپ کے گھروں میں نازل کرمائے آج کی ولوک کا سٹارٹ رہا ہے میننگ فلیرنگ بلکہ کافی شام ہو چکی ہے چار بجے سے ہماری لائف کیوئی تھی اور بیچ میں آ رہی تھی جا رہی تھی اور یو پی ایس بھی چار گھنٹے چلے کے بعد بس وہ بھی اس کی بھی چارجنگ کافی کم ہو گئی تھی تو ایک ہی لائٹ آن اور اگر پنکھا آن کرتے تھے تو وہ بند ہو جاتا تھا لائٹ آف ہو جاتی تھی پھر وہ چار گھنٹے گزارنے کے بعد اب لائٹ آئی گیا تو بچوں کو بھوپ لگی رہی تھی پھر میں نے تو چائے وغیرہ نہیں آج بنائی تھی کیونکہ پنکھا بند تھا تو گرمی لگ رہی تھی تو لائٹ آئی تو سامر کہا رہا ماما مجھے بنانا شیک بنا کے دیں تو میں نے جلدی سے پہلے ان کو بنانا شیک بنا کے دیا وہ دو پہل کو لے کے آئے تھے ان کے پاپا میرے بچوں کو بنانا بہت پسند ہیں لیکن تھر وہ تھوڑا موسم ہے تھا نا ابھی جیسے گرمی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی دوبارہ دوبارہ گرمی ہو رہی ہے تو لائٹ بند تھی لیکن اس میں میں نے آئسکروز نہیں ڈالیں کیونکہ وہ ملٹ ہو چکے تھے اور میں نے پھر فریدر میں دودھ کو اسے ہی ٹھنڈا کر دیا تھا لیکن اور میں نے ان کو آئس نہیں ڈال کے دیا اور میں نے گلاسوں میں ڈال دی ہوں تو انایا کا اسی تھا میں نے گلاس میں نہیں پینا مجھے مگ میں یا فریدر میں ڈال کے دے تو آپ کو پتا ہے پھر وہ شیک بھی ان سے فریدر میں پیا جاتا تو جب وہ دکتا ہے اس میں سے پھر وہ کہے گی ماما آپ نے پتا نہیں اس میں کیا ڈال دیا ہے یہ نکل نہیں رہا تو خیر رب میں نے اس کو مگ میں مگ کے بھی اس میں جو ان سے ہے نا اس میں بند ہو جاتا ہے وہ بھی خیر رب وہ لے لیا تھا اس نے مگ میں تو میں پھر ایسی چیزیں دیتی ہوں ان کو ان کے لئے ہیلوی بھی ہو ویسے تو ان کو چاہے زیادہ پسند رہے تو پھر میں نے کہا نی آج آپ چاہے نا کیوں یہی پیلوں میں کپڑے بھی واش کر رہی تھی تو وہ لگ جانے کی وجہ میرا وہ کام بھی بیچ میں ہی رہ گیا اب لائٹ آئی ہے وہ جو کپڑے سے گی لے تھے وہ تو پھر میں نے دھولے تھے اب یہ رکھیں آنایا ناراض ہو رہی ہے کہ میری ویڈیو کیوں شوٹ کر رہے ہیں میں نے ویڈیو نہیں بنانی تو وہ ناراض ہو کے اپنے روم میں چلی گئی ہے لیکن پھر سب باہر بیٹھے گئے پھر آگئی ہے اب وہ بس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو نہیں بنانی آگے سے بھی نہیں گزر رہی کہ میں بیچ میں نہ آجاؤں باتہ نہیں کیوں کوئی اس کو ہوتا ہے کہ میری ویڈیو نہیں بنانی آگے میں نے چھپ رہی ہے کہ میں نے دیکھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو نہیں آئی گی آپ بیٹھیں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں لوگ کو پوچھتے ہیں آنایا کیوں نے آنایا کیوں نے کیوں نہیں آئی تو آپ یہ دیکھو میں نے کیمرا اس کی طرف کیا ہے وہ پھر اپنا مون چھپا رہی ہے کہ ماما آپ میری ویڈیو نہ بنائیں وہ اس سلسل ہاتھ اس نے اپنے مون پر رکھا ہوا ہے ابھی چھوڑتی ہے تو اس طرح کرتی ہے آج کی ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں نے اس میں اپنی وہ ساری چیزیں شیئر کی ہیں جو کل میں نے شاپنگ کی تھی اور سب سے پہلے تو میں نے جس مقصد کے لیے میں گئی تھی جو سب سے بڑا میرا مقصد تھا وہ تھا میرا ویکیوم کلینر یہ لوگ ڈاؤن سے پہلے یہ خراب ہوا تھا اس کا آن آف کا بٹن خراب ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے پھر سارے بازار بند ہو گئے تھے اور کوئی شاپ سکولی نہیں تھی پھر رمضان اور اس کے بعد لیکن اس کے بغیر میں ہے بلکل سمجھنے کے میری صفائی اس کے بغیر نامو بین ہے کیونکہ کارپٹ ہے روم میں بچوں کے روم میں اور بچے ادھر جب زارہ دن کھیلتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے گندہ بھی کرتے ہیں اور اس کی کارپٹ کی صفائی تو چھاڑوں سے بہت مشکل ہے کیونکہ جب چھاڑوں لگائیں تو کمر میں ویسے ہی پین ہونے لگ جاتا ہے جھوکے اور ساتھ میرا یہ بلینڈر خراب ہوا تھا کوپی بلینڈر اس کا بلیٹ کھل گیا تھا تو یہ دونوں چیزیں مست میں نے لکے جانی تھی پھر جس شاپ پالے کو میں نے یہ چیزیں ٹھیک کرنے کے لئے دی تھی اس نے کہا تھا یہ میں نے کہا تھا کہ آج مجھے اب بھی کر دیں تاکہ میں پھر دوبارہ میرا چکر نہ لگے کیونکہ یہاں سے پھر وہاں جانا بہت مشکل ہے دور بہت آئی پھر اللہ کا شکر ہے یہ دونوں کامرے ایک ہی دن میں ہو گئے تھے اس نے دیا تھا کہ دو گھنٹے دھائی گھنٹے میں میں یہ کٹوں گا توٹی دیر میں پھر ہم دوسری چیزیں لینے بازار چلے گئے تھے چائنا مارکیٹ سے میں نے یہ شاپنگ کی ہے جو اسے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کل میں نے آپ سے شیئر نہیں کی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کل کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی چائنا مارکیٹ جاتے جاتے راستے میں مجھے کچھ چیزیں نظر آئیں یہ میں اپنے دستر فان لے کے آئی ہوں کیونکہ اکثر میرے بچے کبھی ڈائننگ پر بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں کبھی یہ آپ اکثر میرے ویڈیوز میں گلو ٹیبل دیکھتے ہیں یہ پلاسٹک کا میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ بچے جب کھانا کھاتے ہیں وہ گراتے ہیں چیزیں آئیلی چیزیں گراتے ہیں تو وہ پھر واش ہو جاتا ہے اس کو واش کرنا ایزی رہتا ہے اور دوسرا پھر اس کے بابا بیٹ پہ بھی ناشتہ کر لیتے ہیں یا پھر رات تو کھانا تو پھر یہ میں چھوٹا سب سے کھان لے کے آئی تھی چلیں یہ میں ادھر بچھا لیتا ہوں اور یہ واش کرنا بھی ایزی ہے اب پلاسٹک ہے اور اس کے ساتھ کا میں نے ایک اور شیٹ دی تھی وہ بڑے بڑے رولز ہوتی ہیں جو میٹرز میں اور کٹ کے دیتے ہیں وہ لی ہے میں نے اب میں نے وہ لے تو لیا دیکھتی ہوں میں کیا کروں کیونکہ پھر بازار روز روز تو نہیں جایا جاتا پھر جو چیز نظر آتی ہے تو سمجھتی ہوں کہ میں ضروری ہے گھر کے لیے تو پھر میں وہ لے لیتی ہوں پہلے میں جاتی تھی کافی کوئی بھی چیز لینی ہوتی تھی ایک چیز یا دو چیزیں بھی لینی ہوتی تھی تو ہم بازار چلے جاتے تھے اب دو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو پھر میں سوچ کے رکھتی ہوں کہ میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور ایک ہی وزرٹ میں میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے کو کام ہو جائے اور یہ میں نے ایک ٹانگ لیا تھا نانسٹک کے لیے اور ابھی پیکی ہے میں نے کھولا نہیں اور ایک یہ نائف کٹنگ کے لیے ایسے تو تھی میرے پاس لیکن وہ قرآنی ہو گئی ہے تھی شاپ بھی نہیں تھی پھر میں نے یہ بھی لے لی ایک اور ایک یہ کہتے ہیں ایک میں نے چھوٹا وہ لیا ہے ایک اور پکر یا ٹانگ ہی ہے یعنی کہ جو فرائنگ چیزیں ہوتی ہیں نا سرف کرنے کے لیے یعنی کہ کباب وغیرہ یا سی کباب چکل پکا اس طرح کی چیزیں ہی نا اٹھانے کے کام آتا ہے ڈیشیز میں رکھنے کے لیے فرائنگ کے لیے نہیں ایسے سرف کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا کیوٹ سا پیارا لگ رہا تھا تو میں نے یہ بھی لے لیا یہ ساری چیزیں میں نے ایک ہی شاپ چلی تھی کیونکہ میں اتنا اٹھانی تو نہیں تھی بس جو اس نے ٹائم دیا تو اس ٹائم میں جو جو ہم کر سکے ہم نے لین گیا کیونکہ میری سسٹر بھی ساتھ تھی انہوں نے بھی اپنی شاپنگ کی تھی وہ میں نے آپ کو کل دکھا دی تھی اور پھر یہ میں نے مٹ مسالوں کے باپس بھی نہیں ہے جو کل کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا وائٹ کلر کا تھا مجھے وائٹ نہیں چاہیے تھا وہ ایک ریلک میں تھا وہ ایک ریلک میں تھا یہ بھی ایک ریلک ہی ہے وہ وائٹ کلر میں تھا تو پھر میں اور شاپ سپن نہیں گئی تھی تو یہ پھر میں نے جب نکلوایا تھا تو یہ سکائی بلو کلر ہے بہت پیارا سا کلر تھا پھر میں نے یہ لیا ہے اور یہ سکس باپس ہے تین چھوٹے ہیں اوپر جو ان سے ہیں اور تین بڑے سائز کی ہیں ان میں سپون بھی تھے مصالوں کے لئے یعنی کہ ہر باپس میں الگ الگ سامسالیں کے لئے تو یہ میں نے لیا ہے اور اب انشاءاللہ میں اس کو واش کر کے کیونکہ میں جو بھی نئی چیز پلاسٹک کی یا کوئی بھی ایسی چیزیں چیزیں کی آتی ہوں تو اس کو مسک واش کرتی ہوں درائی کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو اس کو اب ڈکھ دوں گی رات پر دھوکی اور انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں جو اس میں ڈالنا ہوگا تو پھر میں اپنے کچھن میں رکھوں گی کچھن میں چھوٹا ہے کاؤنٹر نہیں جب میں کھوکن کرتی ہوں اگر میں ایکسٹر کوئی چیزیں رکھتی ہوں کاؤنٹر پر پھر وہ مجھے ہٹانی پڑتی ہے پھر کام کرتے ہوئے مجھے مسئلہ ہوتا ہے یہ میری بڑی شاپنگ ہے یہ میں نے نونسٹک کے پینٹ ایسے مرے پاس نونسٹک چیزیں پہلے لیکن وہ سیٹ کی شکل میں نہیں الگ الگ سے تھی اور یہ 15 پیسیز کا سیٹ اور میں نے زیادہ بڑے سائز کا نہیں لیا کیونکہ میری فیملی چھوٹی ہے تو میں نے ایسی لیے کہ بس جس میں میری فیملی کے لیے تھوڑا سا کھانا بن جائے اور یہ اس میں نا تین دیکچیاں ہیں ایک سوس پین ہے ایک پرینک پین ہے ایک دوا ہے اور تین سپین ہے چلے میں آپ کو کھول کے بھی ٹکھاتی ہوں اس میں پیکنگ اٹھیں کیوی تو نکالنا ذرا مشکل ہو رہا ہے مجھے یہ ہے کڑائی کڑائی ہے اس میں اور اس کا ششے کا ڈھکن ہے ساتھ ہر چیز کو انہوں نے الیدہ الیدہ پیک کیا تاکہ کوئی چیز ڈیمیج نہ ہو اور آرام سے گھر تک پہنچ جائے کڑائی ہے اس کی ابھی فکس نہیں کیا جو ہینڈل ہے اس کے ابھی الگ ہی ہیں تو میں جب ان کو یوز کروں گی تو فکس کر لوں گی کیونکہ ابھی تو پھر میں نے اس کو پیک ہی کرنا ہے پہل میں کچن میں جگہ بناوں گی پھر ان کو اس میں رکھوں گی ابھی میں ساتھ ساتھ پیک کرتی جاری ہوں کیونکہ بعد میں پھر الگ سے مجھے ٹائم لگے گا ساتھ ہی پیک کرتی جاری ہوں اور سامر سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو ایک طرف پچھتے جائیں یہ رکھیں اس کا دھتن بھی ساتھ شیشے کا ہی ہے کڑائی کا یہ اچھا ہے پھر وہ پرائن بھی کر سکتے ہیں آپ ایسی لی اگر کوئی چیز بنانی ہو تو دھتن ہو تو پھر ایسی لی بن جاتا ہے اس کے بعد اس میں سے تین دیکشیوں کا سیٹ ہے وہ تینوں توا بھی ہے ساتھ پہلے توا نکلائے بھی ساتھ اچھا ہے اور میری ایسی روٹی ایسی بڑے سائز کی تو نہیں ہوتی لیکن ٹھیک ہے کسی اور پرپس کے لیے بھی 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 کام آجاتا ہے اور دابط و شعبتوں پہ اور اس کے بعد اب اس میں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکشیاں یہ تین دیکشیاں ہیں اور فرائنگ پین فرائنگ پین کا بھی ہینڈل جونس ہے وہ فکس کرنے والا ہے پیچ کے ساتھ لگ جائے گا تو جب میں اس کو لیس کروں گی تو لگا لوں گی اور 3 سپون ہیں اس میں نونسٹک کے گوپی سیٹ کے ساتھ ہی ہیں سپون ہوتے ہیں وہ اتنی کوالٹی کے اچھے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی چلیں کام آئی جاتے ہیں کسی نہ گئی اب میں آپ کو سارا نا اس کو سیٹ کر کے دیکھیں یہ تین دیکشیاں ہیں اس میں اور ایک بڑے سائز کی ہے ایک اس سے چھوٹی ہے یعنی کہ تین سائزز ہیں اس میں اور اچھا ہے ٹھیک ہے نا اتنی بڑی ہیں نا ایک ایک بڑے سائز کی بھی تھی لیکن وہ میں نے بڑے سائز کا تو سیٹ تھا نا وہ میں نے خود ہی نہیں لیا کیونکہ میری فیملی چھوٹی ہے اور میرے لئے اتنا کافی ہے جس میں ایزی لی پک بھی جائے کیونکہ دیکھیں میرا سالن تو اتنا زیادہ پکتا نہیں ہے جس کے لئے میں بڑے بڑے بڑتن لوں یہ چھوٹے سائز کا میں خود ہی لائی ہوں کہ ایزی لی میرے بچوں کے لئے جتنا پکنا ہے اس میں تو وہ ٹھیک ہے اور یہ فرائنگ پین اور کڑا یہ ساری میں چیزیں اکٹھا رکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ میں نے کیا لیا تھا تو یہ تھی میری شاپنگ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اس کے بعد سامر دیا ہے ماما میں نے روم کی سپائی کرنی ہے وہ کارپٹ ساف کر رہے کیونکہ اس جادوی کھل ہونے کے بغیر تو کچھ بھی چیز آپ نہیں کر سکتی تھی میں چلیں شکر ہے یہ تو ساف ہو گیا اور آج کا بلوگ بس اتنا ہی تھا اپنا خیال رکھئے گا اور نیکس بلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ